صحیح مسلم کی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عطانی فقد عطا اللہ ومن یعسنی فقد عصا اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کوئی بات اپنی من سے اپنے دل سے نہیں بتاتے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى سور نجم آیت نمبر دو تین چار پڑھتے جائیے اللہ نے اس پر اعلان کیا ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آسمان سے کوئی وحی نہیں آتی جب تک اپنے من سے اپنے دل سے کوئی بات نہیں بتاتے ہیں اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا مَنْ عَتَانِ فَقَدْ عَتَا اللَّهُ اگر کوئی شخص میری اطبع کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی اطبع کرتا ہے کیونکہ میرے نبی ساری باتیں اللہ کے جانب سے بتاتے ہیں دین کی اپنے من سے کوئی بات نہیں بتاتے ہیں وَمَنْ يَعْسِنِ فَقَدْ عَسَ اللَّهُ اور اگر کوئی میری نافرمانی کر دے میری اطبع نہ کرے گویا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس حدیث سے بات کیلئر ہو گئی کہ ہر مسلمان پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطبع لازم اور ضروری ہے